ایچ ایمائی انفرمیشن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں میمونہ اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے علامہ خادم حسین رزوی انیس سو اسی میں لاہور کے جامعہ نظامی رزویہ سے درس نظامی کی تک مل گی انیس سو تیرانوے میں محکمہ اوقاف پنجاب میں ملازمت اختیار کی وہ دارالعلوم انجمن نمانیہ سمیت کئی مدارس تنظیمات اور اداروں کے سرپرست بھی رہے آپ حافظ قرآن، شیخ الحدیث اور علامہ اقبال کے پرستار تھے سپٹیمبر دوہزار سترہ میں تحریک لبائک پاکستان کی بنیاد رکھی چار سال میں چار اسلام آباد دھرنوں نے بے مثال شہرت دی جس میں توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کے خلاف راولپنڈی اور اسلام آباد کے دھرنے بھی شامل ہیں شولہ بیانی کے باعث پنجاب حکومت نے ان کا نام فورت شیڈیول میں شامل کیا آپ نے شولہ بیانی سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا انتقال سے چند روز قبل بھی انہوں نے گستخانہ خاکوں کے معاملے پر دھرنے کی قیادت کی تھی علامہ خادم حسین رزوی کی نماز جنازہ منارے پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے لوگوں کا ایک حجوم امنڈایا غرض یہ کہ گراؤنڈ میں تل بھننے کی جگہ تک نہ تھی تو انتظامیہ کو بادشاہی مسجد بھی کھولنے پڑ گئی ہر دل غمگین تھا ہر آنکھ عشق بار تھی اور ہر زبان پر لبائی کیا رسول اللہ تھا علامہ خادم حسین رزوی کی نماز جنازہ میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ پچھلے سارے ریکارڈز تک ٹوٹ گئے خادم حسین رزوی کو ابو ذر غفاری قبلستان میں سپرد خاک کیا گیا جبکہ تحریک لبائی پاکستان کی قیادت اب خادم حسین رزوی کے بڑے صاحبزاد سعاد رزوی کو سونکتی گئی ہے